بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخوں میں دو اہم واقعات ملتے ہیں جن میں حسن بن سباہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نظام الملک کو نالائق ثبت کرے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ خود بڑا ہی دانشمند ہے ایک واقعہ تقریبا ہر مورق نے لکھا ہے جو یوں ہے کہ ایک بار سلطان ملک شاہ حلب گیا وہاں ایک خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جو سنگے رخام کہلاتا تھا اس پتھر سے برتن اور گلدان وغیرہ بنائے جاتے تھے سلطان نے حکم دیا کہ پانچ سو مند سنگے رخام اسفہان پہنچایا جائے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں اس علاقے کا مند چالیس تولے اور آٹھ ماشے ہوتا تھا دو عربی شتربان اسفہان جا رہے تھے ایک کے چھے اور دوسرے کے چار اوند تھے ان دونوں کے اونٹوں پر پہلے ہی پانچ سو مند سامن لدہ ہوا تھا انہوں نے پانچ سو مند سنگے رخام بھی اپس میں تقسیم کر کے اونٹوں پر لاد لیا اگر خالی اوند تلاش کیے جاتے تو کئی دن گزر جاتے اتفاق سے یہ دو شتربان اسفہان ہی کجا رہے تھے سلطان واپس اپنے دار الحکومت میں پہنچ گیا اسے اطلاع ملی کے سنگے رخام پہنچ گیا ہے تو وہ حیران ہوا اور خوش بھی کہ اس کی حکم کی تعمل اتنی جلدی ہو گئی ہے اس نے حکم دیا کہ ان شتربانوں کو ایک ہزار دینار اینام کے طور پر دے دیے جائیں خواجہ توسی سلطان نے نظام الملک سے کہا یہ رقم ان دونوں میں تقسیم کر دو نظام الملک نے چھ انٹوں والے شتربان کو چھ سو اور چار انٹوں والے کو چار سو دینار ادا کر دیے یہ تقسیم غلط ہے حسن بن سباہ جو وہاں موجود تھا بول پڑا وزیر آزم کو سوچ سمجھ کر یہ رقم تقسیم کرنی چاہیے تم اس غلطی کو سہی کر دو حسن سلطان نے کہا لیکن یہ بتا دو کہ اس تقسیم میں وزیر آزم نے کیا غلطی کی ہے چھ انٹوں والے شتربان کی حق تلفی ہوئی ہے حسن بن سباہ نے کہا چھ انٹوں والے کو آٹھ سو اور چار انٹوں والے کو دو سو دینار ملنے چاہیے وہ کیسے سلطان نے پوچھا سلطان محترم حسن بن سباہ نے کہا غور فرمائیں انٹ دس ہیں اور وزن پندرہ سو من ہے اس لیے ہر انٹ نے دیڑ دیڑ سو من وزن اٹھایا جس کے چھ سو انٹ ہیں وہ نو سو من وزن لائیا ہے وہ اس طرح کے پانسو من سامان اس کے انٹوں نے پہلے ہی اٹھا رکھا تھا پھر چار سو من سنگے رخام اس کے انٹوں پر لادا گیا دوسرے شتربان کے چار انٹ تھے اس کے انٹوں پر چھ سو من وزن تھا جس میں سے پانسو من پہلے ہی انٹوں پر لادا ہوا تھا اور ایک سو من سنگے رخام اس کے انٹوں پر لادا گیا آپ نے ایک ہزار دینار پانسو منوزن کے لیے دیا ہے حساب یہ بنا کہ دوسو دینار فی سو من کا حساب ہوا اس حساب سے چھے انٹوں والے کو آٹھ سو دینار اور چار انٹوں والے کو دوسو دینار ملنے چاہیے یہ ہے ہمارے محترم وزیر آزم کی غلطی تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کی قابلیت سے متاثر تھا وہ حسن بن سباہ کا حساب سمجھ گیا لیکن وہ نظام الملک کو شرمسار کرنے سے گریز کر رہا تھا اس نے حسن بن سباہ کا حساب حسی مزاق میں ٹال دیا لیکن نظام الملک پر سنجیدگی تاریخ ہو گئی اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حسن بن سباہ اسے اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے اس سے پہلے نظام الملک کو اس کے کارندوں نے کچھ اس قسم کی اطلائیں دی تھی کہ حسن بن سباہ اور احتشام مدنی اکثر راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھے جاتے ہیں اسے ایک اطلع یہ بھی ملی تھی کہ احتشام مدنی کو باغ میں حسن بن سباہ کی بہن کے ساتھ دیکھا گیا ہے تاریخوں کے مطابق نظام الملک شریف النفس اور بڑے اونچے کردار کا آدمی تھا یہ خبریں سن کر بھی اس کے دل میں حسن بن سباہ کے خلاف شک پیدا نہ ہوا وہ کہتا تھا کہ اس نے حسن بن سباہ کو جو رتبہ دلائیا ہے یہ ایسا احسان ہے جسے حسن بن سباہ کبھی نہیں بھولے گا اور اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا نظام الملک اپنی فطرت کے مطابق مطمئن رہا لیکن حسن بن سباہ اپنی فطرت کے مطابق نظام الملک کو ظلیل اقوار کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا حسن بن سباہ کے سامنے صرف یہ مقصد تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے اس کے بعد ان باطینیوں نے خفیہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر کے سلجوکی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا حسن بن سباہ کو ایک موقع مل ہی گیا جو اس نے خود پیدا کیا تھا وہ اس طرح کے ایک روز سلطنت کے کچھ حاکم بیٹھے آپس میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے کسی نے کہہ دیا کہ سلطان ملک شاہ عرصے بیس سال سے سلطان ہے اسے کچھ پتا نہیں کہ اس عرصے میں ریایہ سے محصولات وغیرہ کے ذریعے کتنی رقم وصول کی گئی ہے اور یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے کون کہتا ہے کہ ساری رقم خرچ ہوئی حسن بن سباہ نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس میں سے بہت سی رقم خرد برد اور غبن ہوئی ہے اور سلطان مجھے اجازت اور سہولت مہیا کرے تو میں بیس سال کا حساب کتاب تیار کر کے سلطان کے آگے رکھ دوں گا احتشاہ مدنی بھی وہاں موجود تھا اس نے سلطان کو بتایا کہ حسن بن سباہ نے بڑی اقلمندی کی بات کی ہے احتشاہ نے سلطان کو پوری بات سنائی جو حاکموں کی اس محفل میں ہوئی تھی احتشاہ نے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سلطان کو مشورہ دیا کہ بیس برسوں کا حساب ہونا چاہیے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا سلطان نے پوچھا اگر کچھ رقم خرد برد ہوئی تو وہ واپس نہیں ملے گی احتشاہ نے کہا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے حکام میں بددیانت کون کون ہے سلطان اور احتشام میں اس مسئلے پر کچھ دیر تباہ دلائے خیالات ہوا احتشام نے سلطان کو قائل کر لیا کہ گزشتہ بیس برسوں کا حساب ہونا چاہیے سلطان اپنے وزیر آزم نظام الملک کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا اس نے نظام الملک کو بلایا اور یہ نیا مسئلہ اس کے آگے رکھا بیس سالوں کا حساب کتاب کتنے دنوں میں تیار ہو سکتا ہے سلطان نے نظام الملک سے کہا دنوں میں نظام الملک نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا برسوں کی بات کریں پہلے اپنے سلطنت کی وسط دیکھیں پھر بیس برسوں کے عرصے پر غور کریں پھر دیکھیں کہ وہ جگہیں کتنی ہیں جہاں محصولات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کر آئے جاتے ہیں اگر حساب تیار کرنا ہی ہے تو اس کے لئے مجھے دو سال چاہیے اس وقت احتشام مدنی اور حسن بن سباہ بھی وہاں موجود تھے سلطان معظم حسن بن سباہ نے کہا میں حیران ہوں کہ محترم وزیر آزم نے دو سال کا عرصہ مانگا ہے میں صرف چالیس دنوں میں یہ حساب بنا کر دے سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ میں جتنا عملہ مانگوں وہ مجھے دیا جائے اور ہر سہولت مہیا کی جائے سلطان ملک شاہ نے احکام جاری کر دیئے اور حسن بن سباہ نے کام شروع کر دیا تاریخ تان ابو القاسم رفیق دلاوری نے مختلف مورقوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خواجہ حسن توسی نظام الملک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ حسن بن سباہ نے یہ کام چالیس دنوں میں مکمل کر لیا تو وہ سلطان کی نظروں میں گر جائے گا اور کوئی بعید نہیں کہ سلطان اسے وزارت عظمہ سے معذول ہی کر دے اور کبھی نظام الملک یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ حسن بن سباہ یہ کام چالیس دنوں میں تو دور کی بات ہے چالیس مہینوں میں بھی نہیں کر سکے گا اور خود ہی سلطان کی نظروں میں ظلیل ہوگا البتہ ایک دکھ تھا جو نظام الملک کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا یہ دکھ حسن بن سباہ کی اب تو تصدیق ہو گئی تھی کہ حسن بن سباہ اسے معذول کرا کے خود وزارعظم بننا چاہتا ہے پھر حسن بن سباہ نے موجزہ کر کے دکھا دیا اس نے کاغذات کا ایک امبار سلطان ملک شاہ کے آگے رکھ دیا سلطان علی مقام حسن بن سباہ نے کہا میں نے چالیس دن مانگے تھے آج ایک تالیس وان دن ہے یہ رہا بیس برسوں کا حساب کیا وہ شخص وزارعظم بننے کا حق رکھتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ حساب مکمل کرنے کے لئے دو برس دھرکا رہے اگر سلطان معظم کی دل پر گرا نہ گزرے تو میں وسوق سے کہتا ہوں کہ وزیر آزم حسن توسی جسے آپ نے نظام الملک کا خطاب دے رکھا ہے محصولات کی رقمیں غبن کرتا رہا ہے اپنی لوٹ خسوٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حساب تو ہو ہی نہیں سکتا اگر ہوگا تو دو سال لگیں گے سلطان نے نظام الملک اور احتشام مدنی کو بلائیا خواجہ توسی سلطان نے نظام الملک سے کہا یہ ہے وہ حساب جو آپ دو سالوں سے کم عرصے میں نہیں کر سکتے تھے یہ دیکھیں حسن چالیس دنوں میں کر لائیا ہے حسن توسی پر خاموشی تاری ہو گئی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ وہاں بیٹھ گیا اور مازولی کے حکم کا انتظار کرنے لگا سلطان نے کاغذات کی ورق گردانی شروع کر دی اور ایک ورق پر رک گیا حسن سلطان نے کہا اس ورق پر آمدنی اور اخراجات مشکوک سے نظر آتے ہیں یہ مجھے سمجھا دو حسن بن صباح بغلیں جھانکنے لگا سلطان نے ایک اور ورق پر رک کر پوچھا حسن نے اس کا بھی جواب نہ دیا سلطان نے کئی اور وضاحتیں پوچھیں حسن کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا تم نے یہ اتنا لمبا چوڑا حساب تیار کیا ہے سلطان نے کہا لیکن تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے سلطان معظم حسن توسی نے کہا میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے بیس برسوں کے اخراجات اور آمدنی کے گوشوارے تیار کرنے کے لیے کم از کم دو برس درکار ہیں آپ میرے پاس رہیں حسن توسی سلطان نے نظام الملک سے کہا تم دونوں جاؤ میں یہ تمام آداد و شمار دیکھ کر تمہیں بلاؤں گا ان کے جانے کے بعد سلطان نے پوچھا یہ سب کیا ہے حسن توسی مجھے شک ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے سلطان معظم نظام الملک نے کہا یہ میرا ایمان ہے کہ کسی کو میرے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے لیکن جہاں میری اپنی حصیت اور میرا اعتقاد قطرے میں پڑ گیا ہے میں حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمستا ہوں یہ حساب کتاب تیار کرنے میں آپ کے مشیرے خاص احتشام مدنی کا زیادہ ہاتھ ہے حسن بن صباح کے ساتھ اس کی ایک جوان سال بہن رہتی ہے جو اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے مجھے اطلائیں ملی ہیں کہ احتشام اور اس لڑکی کو شام کے بعد باغ میں دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کہ احتشام حسن بن صباح کے گھر زیادہ جاتا اور خاصا وقت وہاں گزارتا ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے حسن بن صباح کی کوئی بہن نہیں تھی میں اس کے خاندان کو مدرسے کے زمانے سے جانتا ہوں حسن توسی سلطان نے کہا میں یہ ساری سازش سمجھ گیا ہوں کچھ عرصے سے احتشام میرے پاس بیٹھ کر حسن بن صباح کی تعریفیں کر رہا ہے اور یہ شخص ذرا دبی زبان میں آپ کے خلاف بھی ایک آت بات کہہ جاتا ہے سلطان بولتے بولتے گہری سوچ میں چلا گیا ذرا دیر باد سر اٹھایا اور بولا آپ حسن پر ایسا تاثر پیدا کریں کہ میں نے اس کا تیار کیا ہوا حساب سمجھ لیا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں میرے سامنے کوئی اور ہی اکس آ رہا ہے داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ سلجوکی جو ترک تھے اور جو اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے مسلمان ہوئے تو اسلام کے شہدائی اور سرفروش بن گئے وہ جنگجو تھے اور فہمہ فراست کے لحاظ سے اتنے باریک بھی کہ ان کی نظریں جیسے پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتی تھی ان کے سلطان اپنی سلطنت میں کسی کی حق تلفی اور سلطنت کے امور میں کوتاہی اور بددیانتی برداشت نہیں کرتے تھے نظام الملک باہر نکلا حسن بن صباح اور احتشام مدنی باہر سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے نظام الملک کو دیکھ کر دونوں چونگے حسن مبارک ہو نظام الملک نے کہا تمہارا تیار کیا ہوا حساب بلکل ٹھیک ہے تم جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے وہ میں نے دے دیئے ہیں میں نے سلطان سے کہا ہے کہ حسن ابھی نیا ہے اس لیے اسے پچھلے امور وغیرہ کا علم نہیں سلطان تم پر بہت خوش ہیں کہتے ہیں کہ حسن کو انعام دوں گا میں تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا خواجہ حسن بن سباہ نے نظام الملک سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا تم نے میرا وقار محفوظ کر دیا ہے تم دونوں چلے جاؤ نظام الملک نے کہا سلطان تمہیں کل بلائیں گے اس رات احتشام اور فاطمہ کی ملاقاتیں ایسی تھیں جیسے وہ جشن منانے کے لیے اکھٹے ہوئے ہوں گزرے ہوئے دنوں میں زیادہ تر باغ میں ملتے رہے تھے تین مرتبہ وہ الگ الگ جنگل میں چلے گئے اور بہت وقت اکھٹے گزار کر آئے فاطمہ یہ ظاہر کرتی تھی تو وہ حسن سے چھپ کر گھر سے نکلتی ہے احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ حسن خود اسے بھیستا ہے فاطمہ ابھی تک احتشام کے لیے سورہ بنی ہوئی تھی اس نے ابھی تک احتشام کے ساتھ شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور انکار بھی نہیں کیا تھا اس نے ایسا والیہانہ انداز اختیار کر لیا تھا جس سے احتشام پر دیوانگی تاری ہو گئی تھی وہ تو اب حسن بن سباح اور فاطمہ کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا حسن بن سباح نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے وزیر آزم بنا کر دم لے گا جس روز نظام الملک نے حسن بن سباح کو یہ خوشخبری سنائی اس روز احتشام مدنی نے اپنے گھر کے قریب ہی چھوٹا سا ایک مکان جو خالی پڑا تھا صاف کروا لیا اور ایک کمرے میں پلنگ اور نرموں گداز بستر بچھوا دیا اپنی خاص ملازمہ کے ذریعے اس نے فاطمہ کو پیغام بھیز دیا کہ رات وہ فلان طرف سے اس مکان میں آ جائے فاطمہ وہاں پہنچ گئی احتشام پہلے ہی وہاں موجود تھا میرا ایک کمال دیکھ لیا فاطمہ احتشام نے فاطمہ کو اپنے بازووں میں سمجھتے ہوئے کہا جالی حساب کتاب لکھ کر سلطان سے منوا لیا ہے کہ یہ حساب بالکل صحیح ہے آپ کو مبارک ہو فاطمہ نے اپنے گال احتشام کے سینے سے رگڑتے ہوئے کہا اب میرے بھائی کو وزیر آزم بنوا دیں اب یہ کام آسان ہو گیا ہے احتشام نے کہا کل سلطان ہمیں بلائے گا میں حسن توسی کے خلاف اس کے ایسے کان بھروں گا کہ وہ اسے وقت اسے معذول کر دے گا احتشام نے فاطمہ کو پلنگ پر بٹھا لیا سلطان کل حسن کو انام دے رہا ہے احتشام نے کہا میں نے آج تم سے انام لینا ہے فاطمہ نے جھنپنے اور شرمانے کی ایسی اداکاری کی کہ احتشام نشے کیسی قیفیت میں بدمست ہو گیا اس نے فاطمہ کو لٹا دیا روحانی طور پر تو ہم میام بیوی بن چکے ہیں احتشام نے کہا نکاح تو ایک رسم ہے یہ بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے کمرے کا دروازہ بند تھا زمجید چڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ باہر کا دروازہ بند تھا مکان اور سہن کشادہ تھا احتشام مدنی پر فاطمہ کے تلسماتی حسن نازو انداز اور دکھاوے کے شرم و حجاب میں مدہوش ہو چکا تھا فاطمہ چونگی ذرا ٹہریں فاطمہ نے کہا میں نے قدموں کی آہٹ سنی ہے بلی ہوگی احتشام نے نشے سے لٹ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا کسی انسان میں اتنی جرعت نہیں ہو سکتی کہ اس گھر میں قدم رکھے چار آدمی اس گھر میں قدم رکھ چکے تھے وہ چھت کی طرف سے آئے تھے اور سیڑیاں اتر کر سہن میں آگئے تھے فاطمہ نے ایک بار پھر احتشام کو پرے ہٹنے کو کہا اسے ہلکا سا دھکا بھی دیا لیکن احتشام پر بدمستی تاری تھی کمرے کا دروازہ کھلا احتشام نے ادھر دیکھا دو آدمی اندر آئے احتشام ان دونوں کو جانتا تھا وہ دونوں کوتوال کے ماتحت تھے ان کے پیچھے دو آدمی تھے وہ بھی کوتوال کے کارندے تھے نکل جاؤ یہاں سے احتشام نے سلطان کے مشیر خاص کی حیثیت سے حکم کے لہجے میں کہا تمہیں میرے گھر میں آنے کی کیسے جرت ہوئی ہم سلطان کے حکم سے آئے ہیں آلی جاہ ایک نے کہا آپ کو اور اس لڑکی کو سلطان کے پاس لے جانا ہے چلو تم نکلو یہاں سے احتشام نے کہا میں تیار ہو کر آتا ہوں آپ خود نہیں جائیں گے آلی جاہ کوتوال کے آدمی نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے اس لڑکی کو بھی تیار ہونے کی ضرورت نہیں آلی جاہ دوسرا آدمی بولا ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اور یہ لڑکی جس حالت میں ہوں اسی حالت میں ساتھ لے آنا ہے وہ دونوں نیم برہنہ حالت میں تھے احتشام پر دو نشے تاری تھے ایک اپنی سرکاری حیثیت کا وہ سلطان کا مشیر خاص تھا اور دوسرا نشہ فاطمہ کے حسن و شباب کا اور نفسانی جذبات کی عبال کا یہ سب نشے ایک ہی بار ہوا ہو گئے مو مانگا انعام دوں گا احتشام نے کہا چاروں کو جا کر سلطان سے کہہ دو کہ تم نے مجھے اور اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا فاطمہ کپڑے پہنے لگی تھی اس لڑکی کو پکڑ کر باہر لے چلو اس آدمی نے احتشام کی پیشکش کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اسی حالت میں گھسیٹ کر باہر لے جاؤ میرے عہدے اور رتبے سے تم واقف ہو احتشام نے کہا میں تمہیں اتنی ترقی دلواؤں گا کہ حاکم بن جاؤ گی مجھے چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں فاطمہ بولی ہاں بھائیوں احتشام نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے سلطان کے حکم کی تعمل کرو کتوال کے ایک آدمی نے کہا انہیں پکڑو اور لے چلو وہ احتشام سے مخاطب ہوا آلی جاہ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اگر مضاہی مت کریں تو آپ کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا جائے اور اٹھا کر زندان میں پھینک دیا جائے احتشام سر جھکائے ہوئے چل پڑا دو آدمی پہلے ہی فاطمہ کو گھسیٹے دھکیلتے باہر لے گئے تھے اس کے لئے نیم برہنگی یا مکمل برہنگی کوئی معنی نہیں رکھتے تھے وہ آبرو باغتہ اور تربیہ تیافتہ لڑکی تھی ان دونوں کو کوتوالی میں لے گئے اور انہیں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا گیا سلطان کا اپنا جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا اسے احتشام مدنی اور فاطمہ کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلائیں ملی تھی لیکن یہ کوئی اہم یا نازک خبر نہیں تھی یہ احتشام کا ذاتی معاملہ تھا سلطان کو اس صورت میں ان دونوں کی ملاقاتوں میں خطرہ محسوس ہوتا کہ لڑکی مشکوک اور مشتبہ ہوتی شک یہ ہوتا کہ یہ لڑکی عیسائی یا یہودی ہے اور جاسوس ہے یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ متمد خاص حسن بن سباہ کی بہن ہے درمیان میں معاملہ بیس برسوں کے حساب کتاب کا آ گیا تو پتا چلا کہ حسن بن سباہ اور احتشام مدنی نے سلطان کو دھوکہ دیا ہے نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کی آپس میں باتیں ہوئیں دو نائے شکوک پیدا ہوئے سلطان ملک شاہ اقل و دانش والا آدمی تھا نظام الملک نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن سباہ کی کوئی بہن ہے ہی نہیں سلطان نے نظام الملک سے کہا کہ وہ حسن بن سباہ کو خوشخبری سنا دے کہ اس نے بیس برسوں کا آب متنی اور اخراجات کا جو حساب تیار کیا ہے وہ سلطان نے منظور کر کے اسے بلکل صحیح تسلم کر لیا ہے اس سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن سباہ اور احتشام مدنی بے فکر اور مطمئن ہو جائیں سلطان نے اسی وقت قوتوال کو بلایا اور اسے یہ ساری صورتحال بتا کر کہا کہ احتشام اور اس لڑکی کو اکھٹے پکڑنا ہے ابھی جا کر مخبر مقرر کر دو سلطان نے کہا وہ شام کے بعد ملتے ہیں ایک آدمی احتشام کی نگرانی کرے اور ایک آدمی اس لڑکی کو دیکھتا رہے یہ کہیں باہر اکھٹے ہوں تو احتشام کے رتبے کا خیال کیے بغیر دونوں کو قوتوالی میں بند کر دو انہیں اسی حالت میں لانا ہے جس حالت میں وہ پائے جائیں ضروری نہیں کہ یہ آج ہی مل جائیں گے کل ملیں پرسوں ملیں دس دنوں بعد ملیں انہیں چھوڑنا نہیں قوتوال یہ ساری کا روائی اور اس کا پسے منظر سمجھ گیا اس نے اسی وقت چار آدمی اس کام میں لگا دیئے انہیں ضروری ہدایات اور احکام دے کر رخصت کر دیا ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اسی رات پکڑے جائیں گے لیکن احتشام نے اس رات فاطمہ سے انام وصول کرنا تھا اس نے فاطمہ کے بھائی حسن کی مدد کی تھی اور سلطان کو بڑی کامیابی سے دھکا دیا گیا تھا سورج غروب ہوتے ہی قوتوال کے دو آدمی بھیس بدل کر چلے گئے ایک احتشام کے گھر کو دور سے دیکھتا رہا اور دوسرا حسن بن سبا کے گھر کی نگرانی کرتا رہا ان دونوں کے ساتھ ایک ایک اور آدمی تھا یہ دونوں دور دور کھڑے تھے پہلے احتشام گھر سے نکلا اور اس مکان میں چلا گیا جو اس نے اس رات کے جشنے کے لیے تیار کیا تھا اس کی نگرانی والا آدمی چھپ کر کھڑا رہا پھر فاطمہ گھر سے نکلی اس کی نگرانی والا آدمی اس کے پیچھے چل پڑا فاطمہ بھی اسی مکان میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا قوتوال کے دونوں مخبر آپس میں مل گئے انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی بلا لیا ان میں ایک عہدیدار تھا انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا پھر ساتھ والے گھر کے بڑے آدمی کو باہر بلا کر بتایا کہ وہ قوتوال کے آدمی ہیں اور اس ساتھ والے گھر میں اترنا ہے آ جائیں اس آدمی نے کہا میری چھت سے اس چھت پر چلے جائیں میں آپ کو بتاؤں گا اس مکان کی سیڑھیاں کہائیں چار آدمی اس شخص کی رہنمائی میں اس مکان میں اتر گئے جس کے ایک کمرے میں احتشام مدنی اور فاطمہ جشن منا رہے تھے رات کوئی زیادہ نہیں گزری تھی قوتوال کو اطلاع دی گئی کہ دونوں جس حالت میں تھے اسی حالت میں پکڑے جائیں قوتوال کو سلطان نے کہا تھا کہ تحقیقات کر کے اسے بتائے کہ اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے قوتوال اسی وقت قوتوالی پہنچا اور اس کمرے میں چلا گیا جس میں لڑکی بند تھی نام کیا ہے لڑکی قوتوال نے پوچھا فاطمہ لڑکی نے جواب دیا میں سلطان کے مطمید خاص حسن بن سباہ کی بہن ہوں ہمیں معلوم ہے حسن بن سباہ کہاں کا رہنے والا ہے قوتوال نے کہا ہم وہاں سے معلوم کریں گے کہ اس کی کوئی بہن ہے بھی یا نہیں میری ایک بات سن لو بہت ہی عذیتناک موت مروگی اپنے متعلق ہر بات سچ بتا دو کیا آپ اس جسم کو عذیت دیں گے لڑکی نے جذبات کی حرارت سے کھلی ہوئی مسکراہت سے کہا ہاتھ لگا کر دیکھیں گلاب کی پتیوں جیسی ملائمت ہے اس جسم کی وہ نیم برہنہ تھی اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ برہنہ کر دیا اس کی مسکراہت اور زیادہ نشیلی ہو گئی اس کی آنکھوں میں سفلی جذبات کا خمار تھا کہنے لگی مرد اتنا زیادہ تو نہیں سوچا کر تھے میرے قریب آ جائیں اس کے سر پر اوننی نہیں تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے ان بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھیں اس نے کہا ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں ریشم اور مقمل جیسے ملائم ہیں کوتوال آخر مرد تھا فرشتہ نہیں تھا اس لڑکی کے جسم اور بالوں کو دیکھ کر اس کے جسم نے جھر جھری لی اور اس پر خاموشی تاری ہو گئی وہ آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھا اس کا دایا ہاتھ اوپر اٹھ رہا تھا قریب جا کر اس کا ہاتھ لڑکی کے سر پر چلا گیا اور اس کی انگلیاں لڑکی کے بالوں میں رہنگنے لگی اس کا دوسرا ہاتھ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کوتوال فرائز کی دنیا سے ایک ہی اڑان میں رومانوں کی کہکشہ میں جا پہنچا خدام اسے کسی کی آواز سنائی دی کسی نے اسے پکارا تھا اس نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا ایک خیال رکھنا خدام اسے کمرے میں وہی آواز پھر سنائی دی سنا ہے لڑکی بہت ہی حسین ہے اگر تحقیقات تک نوبت آگئی تو یہ یاد رکھنا کہ تم کوتوال ہو یہ بھی یاد رکھنا کہ دھوکہ مجھے دیا گیا ہے میں اس سلطنت کا سلطان ہوں میں فرائز میں بددیانتی اور بدماشی برداشت نہیں کیا کرتا یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے تھے جو اس نے احتشام مدنی اور لڑکی کو اکھٹے پکڑنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہے تھے کوتوال خدام کی انگلیاں لڑکی کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں رینگ ہی رہی تھی اور لڑکی اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مسل رہی تھی کوتوال کے ذہن میں سلطان ملک شاہ کے الفاظ ایسے گنجے جیسے سلطان اس بند کمرے میں کھڑا بول رہا ہو کوتوال کی آنکھوں کے آگے بجلی سی چمکی پھر تاری کی آ گئی کوتوال کا وہی ہاتھ جو لڑکی کے نرم و ملائم بالوں میں رینگ رہا تھا مٹھی بن گیا اس مٹھی میں لڑکی کے بال تھے کوتوال نے بالوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ لڑکی کی چیخ نکل گئی درد کی شدت سے اس کا مو کھل گیا سچ بتا تو کون ہے کوتوال نے بالوں کو مٹھی سے مروڑتے اور کھینچتے ہوئے کہا تیرے بال چھت کے ساتھ بانت کر تجھے لڑکا دوں گا درد سے لڑکی کے دانت بجنے لگی کوتوال نے لڑکی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اوپر اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا مر جا یہی کوتوال نے کہا تیری کوئی نہیں سنے گا سچ بتا تو کون ہے کوتوال کو اس پر بھی غصہ تھا کہ لڑکی نے اسے بھٹکا دیا تھا وہ بول نہیں رہی تھی کوتوال نے اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں ایک شکنجے میں جکڑ دیں اور شکنجے کو تنگ کرنا شروع کر دیا لڑکی کی چیخوں سے چھت لرستی محسوس ہوتی تھی وہ آخر لڑکی تھی کہاں تک برداشت کر دی اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی ٹریننگ دی گئی تھی یہ تو اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ پکڑی بھی جائے گی اس پر غشی تاری ہو رہی تھی جب کوتوال نے اس کی انگلیاں شکنجے سے نکال دیں اسے پانی پلایا گیا لیکن وہ ابھی تک انکار کر رہی تھی کوتوال نے اس کا دوسرا ہاتھ شکنجے میں دینے کے لیے پکڑا تو وہ بلبلہ اٹھی اور سچ بولنے پر آ گئی اس نے بتا دیا کہ وہ حسن بن صبح کی بہن نہیں اور اسے وہ شہدر سے لیا تھا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن صبح اسے اس مقصد کے لیے ساتھ لیا تھا کہ ایسے حاکموں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جن کا سلطان پر اثر و رسوخ چلتا ہے انہیں نظام الملک کے خلاف استعمال کرنا ہے لڑکی نے بتایا کہ حسن بن صبح وزیر آزم بننا چاہتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ احتشام مدنی کو اس نے کس طرح اپنے جال میں پھانسا تھا اور اسے شادی کا لالش دیے رکھا تھا احتشام مدنی حسن بن صبح کی کس طرح مدد کر رہا تھا کوتوال نے پوچھا کہتا تھا کہ میں نظام الملک کے خلاف سلطان کے دل میں قدورت پیدا کر رہا ہوں لڑکی نے کہا یہ حساب کتاب کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے احتشام ہی تھا اور اسی نے حسن بن صبح سے یہ حساب تیار کرایا تھا احتشام کہتا تھا کہ اب ایسا موقع پیدا ہو گیا ہے کہ میں آسانی سے نظام الملک کو معذول کرا دوں گا مختصر یہ کہ لڑکی نے اپنی اصلیت اور حسن بن صبح کی نیت بنقاب کر دی لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ حسن بن صبح اور کیا کر رہا ہے اور شہدر اور خلجان کے علاقے میں اس نے کیا نٹک کھیلا اور آئندہ کے لئے اس کے کیا منصوبے ہیں حسن بن صبح کو تو معلوم تھا کہ فاطمہ احتشام مدنی سے ملنے گئی ہے لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ دیر سے واپس آئے گی آدھی رات ہو گئی تو اس نے اپنے ملازم کو جگہ کر کہا کہ وہ احتشام مدنی کے ملازموں سے پوچھ کر آئے کہ وہ گھر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے ملازم گیا اور یہ خبر لیا کہ دربان احتشام کے انتظار میں جاگ رہا ہے وہ ابھی نہیں آیا حسن بن صبح مطمئن ہو گیا کہ احتشام واپس نہیں آیا تو فاطمہ اس کے ساتھ ہی ہوگی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں اس وقت کوتوالی میں بند ہوں گی اس روز حسن بن صبح بہت خوش تھا اس نے نظام الملک کے مقابلے میں میدان مار لیا تھا فجر کی آزان کے کچھ دیر بعد حسن بن صبح کے دروازے پر دستک ہوئی وہ سمجھا فاطمہ آئی ہے لیکن ملازم نے اسے بتایا کہ کوتوالی سے دو آدمی آئے ہیں حسن نے انہیں اندر بلائیا اور پوچھا وہ کیوں آئے ہیں حکم ملا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں ایک آدمی نے کہا کیوں حسن بن صبح نے پوچھا یہ کس نے حکم دیا ہے وجہ ہمیں معلوم نہیں اس آدمی نے کہا ہمیں یہ حکم کوتوال نے دیا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں قید ہیں دوسرے آدمی نے کہا کوتوال سلطان ملک شاہ کے گھر چلا گیا سلطان فجر کی نماز کے لیے جلدی جگہ کرتا تھا کوتوال نے اسے رات کی رویدات سنائی یہ بھی بتایا کہ اس نے احتشام مدنی سے بیان نہیں لیا اور حسن بن صبح کو اس نے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے سلطان نے حکم دیا کہ احتشام اور لڑکی کو فوراں اس کے سامنے لائے جائے سلطان نے نظام الملک اور حسن بن صبح کو بھی بلوا لیا یہ سب آگئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے کوتوال کو جو بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ایک بار پھر دے دے لڑکی نے روتے ہوئے بیان دے دیا کیا یہ سچ ہے احتشام سلطان نے احتشام سے پوچھا اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو بتاؤ سچ کیا ہے میں اس لڑکی کو جلات کے حوالے کر دوں گا اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو نہیں سلطان معظم احتشام نے کہا لڑکی کا بیان بلکل سچ ہے میں سزا کا حق دار ہوں میں نے آپ سے نمک حرامی کی ہے اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بھی میں آپ کے زیر سائے نہیں رہوں گا میرا یہاں رہنا آپ کے سائے کی بھی توہین ہے احتشام سلطان نے کہا مجھے دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ جیسا دانشمند انسان ایک لڑکی کے فریب میں آ گیا سلطان معظم احتشام نے بڑی پختہ آواز میں کہا میں بھی اپنے آپ کو دانشمند سمجھا کرتا تھا مجھے اپنی اقل و دانش پر اس لیے ناس تھا کہ میں نے آپ کو جو بھی مشورہ دیا وہ آپ نے قبول کیا اور عملاً وہ مشورہ کامیاب اور کارامت ثابت ہوا لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میرا علم اور میرا تجربہ خام تھا میں نے سنا تھا کہ عورت مرد کی سب سے بڑی اور بڑی ہی خطرناک کمزوری ہوتی ہے لیکن اس کا مجھے عملی تجربہ نہیں ہوا تھا نسوانی حسن میں ایک جادو ہے لیکن میں اس جادو سے واقف نہ تھا اب میرا علم اور تجربہ مکمل ہو گیا ہے اس تلق اور شرمناک تجربے سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ فریبکار عورت زیادہ دل فریب ہوتی ہے اور اس کے حسن و شباب سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اگر اس قسم کی ایک لڑکی مجھے سے جہان دیدہ اور دانشمند آدمی کو دام فریب ملے سکتی ہے تو ان جوان سال آدمیوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو عورت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت نے باٹشاہوں کے تختے الٹے ہیں میں یہی سبق لے کر آپ کے دربار سے ہی نہیں بلکہ آپ کی سلطنت سے ہی نکل جاؤں گا اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو میرا سر حاضر ہے اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا سلطان نے کہا آپ بیٹھیں سلطان حسن بن سبح سے مخاطب ہوا کیوں حسن تم کیا کہتے ہو اگر اس لڑکی کو جھٹلا سکتے ہو تو بولو لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو جھوٹ بولوگے تو بہت بری سزا دوں گا یہ لڑکی میری بہن نہیں حسن بن سبح نے کہا میں اسے ایک یتیم اور بیوہ لڑکی سمجھ کر اپنے ساتھ لائیا تھا اگر آپ کا کوئی حاکم اس لڑکی کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اس لڑکی کی حالت دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے اور اس پر دہشت تاری کر کے یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے حسن بن سبح کوئی ایسا کچھا آدمی نہیں تھا کہ احتشام کی طرح فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا وہ بولتا رہتا اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھتا تو سلطان پر غالب آ جاتا اور سلطان اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا لیکن اس کے خلاف شہادت ایسی تھی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا احتشام مدنی کا اعتراف جرم لڑکی کے بیان کی تاہیت کرتا تھا خاموش سلطان گرج کر بولا میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ سچے ہو تو زبان کھولنا لیکن تم نے میرے اس حکم کی پرواہ نہ کی سلطان نے کوتوال سے کہا اسے اور اس لڑکی کو قیت قانے میں پھین دو یہ دونوں قیت قانے سے اس وقت نکالے جائیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے دماغ صحیح راستے پر آ گئے ہیں احتشام میں تمہیں قیت قانے کی زلت سے بچا رہا ہوں تم آزاد ہو لیکن میں سوچ کر کوئی فیصلہ کروں گا سلطان معظم خواجہ حسن توسی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا افو اور درگزر کا جذبہ اللہ کو عزیز ہے اسلام کی یہ شان ہے کہ دشمن کو بھی بخشا جا سکتا ہے انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور مجھے اس عزت اور اس بلند مقام سے گرانے کی کوشش کی تھی جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے میں انہیں اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں میں انہیں معاف نہیں کر سکتا سلطان نے غصے کے عالم میں کہا سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا میں نے آج پہلی بار آپ سے ایک ذاتی درخواست کی ہے اور یہ میری آخری درخواست ہوگی حسن بن صباح اور میں امام موافق جیسے عالم دین کے شاگرد ہیں حسن قسم پرسی کی حالت میں میرے پاس آیا اور میں نے اسے روزگار اور وقار مہیا کیا تھا میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ گنہگار ہی سہی لیکن میری وجہ سے اسے قید میں پھینک دیا جائے سلطان کچھ دیر نظام الملک کے موقع دیکھتا رہا وہ شاید سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنے بلند کردار والا بھی ہو سکتا ہے میں تمہاری قدر کرتا ہوں خواجہ حسن دوسی سلطان نے کہا لیکن میں انہیں یہاں دیکھ نہیں سکتا میں حسن بن صباح اور اس لڑکی کو زندان میں بن نہیں کروں گا حسن بن صباح اور یہ لڑکی ابھی اس شہر سے نکل جائیں سلطان نے کتوال سے کہا اپنے آدمی بھیجو جو انہیں شہر سے نکال کر آئے حسن بن صباح اور اس لڑکی کو اسی روز شہر بدر کر دیا گیا نظام الملک کو روحانی اتمنان محسوس ہوا کہ اس نے اتنے بڑے فرعبکار کو معاف کر کے خداوند تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے لیکن نظام الملک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک بڑے ہی زہریل ناک کو بخش دیا ہے اور وہ وقت بھی تیزی سے چلا آ رہا ہے جب نظام الملک ایک لشکر کے ساتھ حسن بن صباح کے لشکر کے مقابل آئے گا اور ایک ہی امام کے دو شاگرد تلواریں لہراتے ہوئے ایک دوسرے کو میدان جنگ میں للکا رہیں گے تاریخوں میں اس حساب کتاب کے متعلق جو حسن بن صباح نے تیار کیا تھا مختلف روایات ملتی ہیں بعض موریخوں نے لکھا ہے کہ نظام الملک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دستور الوزراء اس کتاب میں نظام الملک نے لکھا تھا کہ حسن بن صباح نے بڑا ہی کمال کیا تھا کہ صرف چالیس دنوں میں اتنے زیادہ علاقوں کے محصولات وغیرہ کی آمدنی اور اخراجات کا حساب تیار کر لیا تھا نظام الملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے دل میں حسد اور بغض تھا اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسے زلیل و خوار کیا اگر وہ یہی کام نیک نیتی سے کرتا تو سلطان سے اسے انام و اکرام ملتا چونکہ یہ حساب کتاب ایک تاریخی واقعہ ہے اس لیے بہت سے مورخوں نے اسے قلم بند کیا ہے دبستان مذاہب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حسن بن صباح یہ حساب کتاب تیار کر چکا تو یہ تمام کاغذات نظام الملک نے دیکھنے کے لیے منگوائے اور ان کے کئی ورق بے ترتیب کر دئیے یہ کاغذات جب سلطان کے پاس گئے تو اس نے حسن بن صباح سے کچھ پوچھا تو وہ صحیح جواب نہ دے سکا ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام الملک نے اپنے رکابدار کو اس طرح استعمال کیا تھا کہ رکابدار نے حسن بن صباح کے ملازم کو کچھ لالچ دے کر پھانس لیا اور اس نے ان کاغذات میں سے چند ایک کاغذات ضائع کرا دیے لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ نظام الملک بڑا پکا ایماندار تھا اسے یہ کاغذات دکھائے ہی نہیں گئے تھے حسن بن صباح اس لڑکی کو ساتھ لے کر رے پہنچا جہاں کا وہ رہنے والا تھا اس نے اپنے باپ کو سنایا کہ سلطان کے ہاں کیا واقعہ ہوا ہے تمہاری اقل ابھی خام ہے باپ نے حسن بن صباح سے کہا تم تمام کام بیک وقت اور بہت جلدی ختم کرنا چاہتے ہو جلدبازی سے بچو تم نے اپنی ملازمت ہی نہیں کھو دی بلکہ سلجوکی سلطنت کھو دی ہے اب میں تمہیں مصر بھیجوں گا وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں رے کا آمیر ابو مسلم رازی تھا جو کٹر اہل سنت والجماعت تھا اسے خفیہ ریپورٹیں مل رہی تھی کہ حسن بن صباح کے باپ کے ہاں مصر کے عبیدی آتے رہتے ہیں سلجوکی عبیدیوں کو اپنا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے کیونکہ عبیدیوں کا اپنا ہی ایک فرقہ تھا جو ایک جنگی طاقت بنتا چلا جا رہا تھا ان دنوں مصر پر عبیدیوں کی حکومت تھی سلطان ملک شاہ کی طرف سے ابو مسلم رازی کو ایک تحریری حکم نامہ ملا کہ اس کے شہر ریکے باشند حسن بن صباح کو سرکاری عہدے سے سبک دوش کر کے نکال دیا گیا ہے اس شخص پر نظر رکھی جائے کیونکہ یہ شخص بڑا ہی فرعبکار ہے اور اپنے سابقہ عہدے کو فرعبکاری میں استعمال کر سکتا ہے ابو مسلم رازی کو مخبروں نے کچھ ایسی ریپورٹیں بھی دی تھی کہ حسن بن صباح ری سے دور دراز علاقوں میں اپنا ہی ایک فرقہ تیار کر رہا ہے اور اس فرقے کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے ہیں ابو مسلم رازی نے حکم دے دیا کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر لیا جائے حسن بن صباح اور اس کے باپ نے مخبری اور جاسوسی کا اپنا ایک نظام قائم کر رکھا تھا ان کا کوئی آدمی ابو مسلم رازی کے عملے میں ملازم تھا اس آدمی نے فوراں حسن بن صباح کو اطلاع دے دی کہ اس کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے حسن بن صباح نے اسی وقت شہطربانوں کا لباس پہنا اور ایک اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر سے نکل گیا اس کی گرفتاری کے لیے کوتوال کے آدمی اس کے گھر گئے تو اس کے باپ نے کہا کہ وہ کچھ بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے اس وقت حسن بن صباح اونٹ پر سوار شہر سے بہت دور چلا گیا تھا اس کے قریب سے گزرنے والے اسے غریب سا شطربان سمجھتے تھے کسی کے وہمہ کمان میں بھی نہ تھا کہ شطربان کے لباس میں چھپا ہوا یہ شخص ایسے کارنامے کر دکھائے گا جو علیف لائلہ کی داستانوں سے زیادہ سنسنی خیز نا قابل یقین ہوں گے اور یہ شخص انسانیت اور تاریخ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا موسیقی